ہمیں نمازیں جمع کر لیں نمازیں جمع کریں نا جی کسر تو نہیں کر سکتے نمازیں جمع اس لیے کریں گے کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے اور میرا تو آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں نمازیں جمع کرنا انجینئر محمدلی مرزا تو آ جائے گا کہ عام عادت میں صحیح مسلم میں اوپر ترے دس حدیثیں ہیں سولہ سو تیتیس وان سکس ٹیبل تھری سے لے کے آن ورڈ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے نمازیں جمع کی ہیں زور اثر کو بھی مغرب اشاء تو آپ جمع کریں وہ تو نماز گزارنے کے وقت سے تو بہتر ہے اثر کا نماز کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اپشن ہے کہ ہم راستے میں کوئی مسئلہ آ رہی ہے اگر ہم پڑھ لیں اگر نہ بھی پڑھیں تو خدا نہ کہتا لیکن مغرب سے پہلے اس کو پڑھ لیں اگر آپ مغرب کے بعد پہنچتے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے آپ زور اثر کٹھی پڑھ لیں اثر تو ہم پڑھ کے نکلتے ہیں تو پھر تو مغرب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مغرب تو آپ شاہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں راستے میں اگر ہمیں مسجد مل رہی ہو لیکن ہمیں پہلے سی لیکن ارادہ کر کے چلیں گے لیکن میرے بھائی یہ جو راستے میں مسجدیں ملتی ہیں اور لمبے روٹ کے اوپر بھی لوگ گاڑی ہیں کھڑی کروا کروا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیورٹی کے کنڈیشن میں یہ چیزیں ٹھیک کوئی نہیں ہیں میں تو بلکل کھڑی نہیں کروانے دیتا آئی اس کو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بچے بیٹھے ہوئی ہیں ادھر تو کوئی بھی بندہ آگے تو گن پوائنٹ کے اوپر جناب آپ کے وہ اتروا کے لے جائے زیورات ہی اور آپ ایک مستحب کام کے لیے کام لوگوں کے کو مطلب فتنے میں ڈال رہے ہیں چپ کر کے جا کے گھر نماز پڑھیں مغرب شاہ تو قضائی نہیں ہو سکتی مغرب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک مغرب شاہ کا وقت ہے اور زور کا وقت زور سے لے کے مغرب تک وقت موجود ہے مغرب سے پانس سات منٹ پہلے تک آپ مغرب شاہ زور اور اثر جمع کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیوں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اور رسک ہے نا بہت بڑا چلی بھائی بتائیں کہ سوال ایک باہر سے آئے ریلیٹیوز باہر رہتے ہیں اچھا امریکہ میں تو وہ ظاہری بات ان کی جوب ایسی ہے کہ ان کو کنٹینیوسلی وہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں ہاں کریں 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 اور سر باہر کے ملکوں میں تو ایشوی کوئی نہیں ہے باہر کے ملکوں میں سب ویز میں وہ بیس پچیس کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی مسافر ہوتے ہیں ان کو کیس صرف نمازیں جمع نہ کریں کسر بھی کریں زور کے دو فرض پڑھیں اور دو اثر کے پڑھیں موجیں کریں جتنی بچاری وہ تکلیفیں وہاں اٹھا رہے ہیں تو یہ ان کے لئے نمازوں کی بڑی موجہ ہے کیونکہ وہ تو عام سفر جو ہے وہ مدلہ ایک گھنٹے اگر آپ سب وے میں سفر کر لیں وہ تو سترسی کلومیٹر سے بھی زیادہ بنج بلکہ اس سے بھی زیادہ بنے گا ایون اگر بیس منٹ بھی آپ نے اگر سب وے میں سفر کیا ہے بیس پچیس منٹ تو بیس کلومیٹر سے تو زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اگر دوسرے شہر میں چلے گئے اگر اپنے شہر کے اندر ہیں پھر تو وہ قصر نہیں کریں گے پھر چار زور اور چار اصر جمع بارل کر سکتے ہیں آپ یوٹیو پہ لکھیں نمازیں جمع کرنا اس میں میں نے سپیسپیکلی باہر کے ملکوں کے لوگوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ نمازیں جمع کریں روزانہ کریں جمع زور اصر جمع کریں مغربی شاہ جمع کریں لیکن فجر اللہ تا ہی پڑھنی ہوگی ایک بندہ سوال پوچھا ہے کہ فجر اور زور جمع کر سکتے ہیں میں کہے نا ایڈی بھی نہیں کھلی چھوٹی ٹھیک ہے نا کیونکہ قرآن میں نماز کے تین اوقات آئے ہیں وہ شیعہ اکثر پیش کرتے ہیں نا فجر کا وقت زور اصر کا کٹھا اور مغربی شاہ کا ٹھیک ہوگی اچھا شیرہ گھر کی جو خواتین ہیں جو بیچاری گھر کی کاموں میں بچوں کے اندر مصروف ہیں بلکل نمازیں جمع کریں اور ان کو نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں صرف فرضی پڑھیں پڑھیں صحیح پڑھیں صحیح اصل مسئلہ یہ ہے اب وہ آپ اتنی لمبی داڑی کسی کی دکھا دے کسی بندے کے اور کہے کہ یہ داڑی رکھنی چاہیے تو داڑی کبھی نہیں رکھے گا ہم تو کہتے ہیں داڑی رکھو چاہے چھوٹی سی رکھو شروع تو کرو باقی پھر اللہ جتنی امت دے گا صحیح ہوگی اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آفیس میں سے دو تین مندیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھے ہیں ہمارے آفیس کی بلڈنگ کے اوپر ہم نے نماز کے لئے ایک جگہ بنائی رہی ہے لیکن مسجد بھی ایک قریب ہے تو کیا زیادہ بہتر ہے کہ ہم نماز آفیس کی بلڈنگ میں ہی پڑھ لیں یا مسجد میں جا کے پڑھیں جبکہ مسجد قریب بھی ہے مسجد کتنی قریب ہے مسجد اتنی قریب ہے کہ پانچ منٹ کا مشکل ہم آرام سے پہست سکتے ہیں نہیں ہم مسجد بھی پڑھے میرے بھائی بلکل جب مسجد قریب ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہوگی اگر مسجد دور ہے یا سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ آپ کو وہاں سے نکلنے میں سیکیورٹی ایشوز لاحق ہیں تو آپ پھر وہ جو مسجد بیعد بنائی ہوئی آفیس میں اسی میں نماز پڑھیں بھر بار جا کے پڑھیں بلکل ظاہر ہے مسجد مسلمانوں کی اجتماگہ ہے وہیں پہ جائیں گے اسی سے ہی لیٹڈ ایک سوال یہ ہے جیسے ہم جو ہم الحمدللہ سمت سے نماز پڑھیں ہماری کوشش ہی ہوتی کہ ہم اثر اول وقت میں پڑھیں تو اب مجھے اس میں یہ بتائیں کہ جو وہاں پر نماز ہو رہی ہے وہ بسیکلی دیوبندیوں کی مسجد ہے یا اوپر بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی دیوبندی بسیکلی نماز پڑھا رہی ہے ہم ابھی تقریباً کوئی ہم نے ایک مہینے سے یہ شروع کیا کہ ہم دو تین مندے بھی اگر ہوں تین چار بھی کبھی ہو جاتی تو ہم اثر اول وقت میں اوپر جا کے اکیلے پڑھ لیتے کیونکہ وہ تو لیٹ ہوتی ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کہنے مسجد جا کے لیٹ اثر کی نماز پڑھے یا اول وقت میں ہی اثر کی نماز اس کے بالے میں سور النسائی میں حدیث موجود ہے صحابہ اکرام سے نبیل اسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نمازیں لیٹ پڑھایا کریں گے اور وہ حضرت عثمان کے گورنروں کا زمانہ تھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا کہ وہ جمعہ کی نماز اثر کے وقت میں ہو رہی ہوتی تھی اثر مغرب کے قریب ہو رہی ہوتی تھی نمازوں کا شوق جو ختم ہو گیا حکمران کا انتظار کیا جاتا تھا وہ نمازیں لیٹ ہوتی تھی تو صحابہ نے کہا یا عرصہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے کیس میں تو پہلا پورشن ہی کافی ہے آپ کو تو یہ خطرہ نہیں کہ آپ پہ کوئی فتوہ لگائے گا تو آپ اثر کی نماز کی جماعت وہیں پہ اول وقت میں قائم کر لیں اس صدیز کے تحت اور پھر آپ کو مسجد میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو دوسرے والا خدشہ تو لاکھ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو امت سے الگ سمجھ لیں گے